ہاں دوستو راجون سنگھ محلی پروپٹی گروکل میں آپ کا بہت بہت سواگت اور جو آج کا ٹوپک ہے میں نے لگا آٹ آف ڈیل یا ڈانٹ گیٹ انفلیوزڈ بے سمبر کب جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ڈیل کر رہے ہو تو انڈیپینڈنٹ ڈیل کرو کسی کے پرباب میں آکے ڈیل نہ کرو پچھلے دنوں میں میں کوئی ڈیل کے لیے گیا اور وہاں پر میرا ایک میرے سے عمر میں بڑا دوست بیٹھا تھا جس کو میں اپنا سینر مانتا ہوں حالانکہ ریال سٹیٹ میں نہیں ہوں پرنتو ریال سٹیٹ میں تو نہیں ہے سامنے بیٹھا ہے تو وہ آدمی اس کا جانکار تھا جو پروپٹی بیچ رہا تھا ہم نے اس سے بات جب شروع کی تو جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا ایز این انویسٹر لگا لو یا ایز ای پروپٹی ڈیلر لگا لو یا اور کسی طریقے سے لگا لو گرہا کے طور پر لگا لو یا پروپٹی ایجنٹ کے طور پر جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا وہ باتیں نہیں کر پیا کیونکہ وہ جو آدمی پی کے اگروال وہاں بیٹھا تھا اس نے ہمیں انفلینس کرنے کی کوشش کی اور ہم انفلینس ہو بھی گئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ پابن کمار اگروال جو ہے اس کا فیلڈ لگ گئے وہ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہو سکتا ہے ہم اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہیں یدی ہم اس کی بات نہ مانتے تو ڈیل بہت ہی امدہ طریقے سے ہو سکتی تھی کیونکہ جو اپنی ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے والا ہوں کہ وہ ڈیل جس ریٹ میں مل رہی تھی تو ہم نے اس ڈیل کو تین چار اپشنوں میں بھنٹ دیا تین چار اپشنوں میں مطلب یدی یہ ڈیل وہ سور پہ مانگ رہا ہے اور اس میں ٹیم وہ دے رہا ہے دو مہنے دو مہنے ٹو منس دے رہا ہے اور ہم کیا چاہ رہے ہیں یہ ڈیل ہمیں ستر پہ میں مل جائے اور ٹیم ہمیں تین مہنے مل جائے تو یہ تین مہنے ملنے کے چکر میں ستر لاکھ کے ستر ستر پیگے چکر میں تو ہم اس کے ساتھ بات کر رہی رہے تھے کہ وہ آدمی جس کو میں پی کے گروال بول رہا ہوں وہ آدمی بیچ میں ہی آکے اپنا انٹریفیرنس کرتا ہے ہمیں انفریرنس کرتا ہے اور ہم ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ ایموشنل پارٹ ہے یدی ہم کوئی آدمی ہمیں آکے باہر والا آدمی ہمارے ٹریڈ کے باہر والا آدمی آکے ہمیں انفریرنس کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہیں ہم کمجور ہیں تو ہم نے کمجور نہیں ہونا ہنڈر پرسنٹ ہم نے سٹرونگ رہنا ہے تو میں نے اس میں میں نے ایک پروپٹی کے بارے میں میں آپ سے بات کرتا ہوں اس پروپٹی کے علاوہ دوزار سات کی بات ہے راجستان میں ہم نے کوئی پروپٹی لینی تھی وہ آدمی پنتالیس لاکھر پہ مانگ رہا تھا چودہ بگ جمین تھی چودہ بگ جمین اس کو یہ چودہ بگ جمین پنتالی لاکھر تو پروپٹی ڈیلر جو ایجنٹ تھے وہاں پر ڈیلر تو نہیں ڈیلر تو ہوتا ہے جو ڈیل کرتا ہے مطلب پروپٹی کھریدے اور پھر کھرید کے اس کو بیچے وہ ڈیٹ ڈیلر سودہ کمیشن میں قرار ہے وہ پروپٹی ایجنٹ تو پروپٹی ایجنٹ میرے پاس ہم ہمارے پاس بیٹھے تھے وہ پیسے لے کے دو لاکھ رپیہ رکھ دیا ان کے سامنے سائی کہ یہ لو جی آپ بتیس لاکھ میں تھے تی پینتی میں کچھ بھی نہیں ہوا مطلب وہ تین گھنٹے انہوں نے خراب کر دی میں نے اس سے پیسے لے کے پروپٹی لوگوں سے دوبارے پارٹی کو سیدھے رکھے کہ یہ لو میرا آپ آپ کا ریٹ یہ ہے ہے آپ پنتالی لاکھ مانگ رہے ہو میری تین آپشن ہے جو مرضی چون لو کون سی پنتالی لاکھ کا ٹائم ہمیں ایک سال کا دے دو ہے اور بیالیس لاکھ ٹائم چھے بھی نہیں کا اور چالی لاکھ ٹائم پندرہ دن کا ہماری یہ تین آپشن ہے جو مرضی لے لو پنتالی لاکھ روپے میں ایک سال کا ٹائم لوگوں میں یہ دی آپ پہ ریٹ نہیں کم ہو رہے تو بیالی لاکھ میں دینا چھے مینے کا ٹائم دیتنا ہمیں ریجسٹی کرونے کا اور یہ دی آپ آپ کو ترنت پیسے چاہیے تو چالی لاکھ روپے لے لو پندرہ دن میں ہم ریجسٹی کروا دیں گے تو یہ کشم کش ہوتے ہوئے یہ یہ اکھیر میں یہ آکے یہ ہوا کہ اس نے یہ پروپٹی یہ جو آپشن تھی یہ جو پروپوزل تھی یہ یہ انہوں نے منی کہ ہم نے پنتالی لاکھ ہی دے دینا ہمیں ایک سال میں بیمٹ دے دی تو ہمارے جیسے بپاریوں کے لیے ٹائم بھی منی ہے جو ہمیں ٹائم لمبا ٹائم مل جاتا ہے اس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے یادی ہم پریشر میں رہیں ہمارے پاس دو مہنے ٹائم ہو تین مہنے ٹائم ہو تو کئی بار ہمیں ڈیل بیچنے میں بہت پرشاڈ نہیں ہتی ہے کیونکہ جب ہم نئے ایڈیا میں جا کے انٹر کرتے ہیں تو ان آدمیوں کے منٹل بلوکیج ہوئی ہوتی ہے کچھ کوئی مہنگا کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا کیونکہ ان کو بیسک نالج نہیں ہوتی جب ہمیں نالج ہوتی ہے تو ہم اس کو کنونس کرتے کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد تو کچھ دن کے بعد وہ آدمی کنونس ہو جاتے ہیں اور ہمارے گراہک تیار ہو جاتے ہیں تو یہ آٹ آف ڈیل اس کو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہی اسی طریقے سے جو یہ میں نے ابھی میری بات چلی تھی یہاں پر تو یہ اس بات کو میں یوں تین کروڑ کی ڈیل ہے میرے دوست لینے کے لیے تیار تھے تو ہم اس کو کہتے تھے کہ تین کروڑ دس لاکر پہ لے لو ہمارے سے لیکن ہمیں ٹائم بارہ مہنے کا دے دو وہ نہیں منا چلو پھر ہم نے کہا بھی یدی آپ نے پیمنٹ آپ کو جلدی چاہیے تو پنترہ دن کی پیمنٹ لے لو دو کروڑ ساٹھ لاکر پہ لے لو تو دو کروڑ ساٹھ لاکھ میں بھی نہیں منا تو مطلب کہیں نہ کہیں جا کے دو ستر پہ ستر میں ڈیل ہو سکتی تھی لیکن وہ پی کے اگر وال کی بجائے سے یہ ڈیل کافی مہنگی ہوئی اور اس میں ٹائم بھی کم ملا پی کے اگر وال کا قصور نہیں ہے اس نے تو جو کرنا تا کر دیا اس نے اپنے دماغ کے حساب سے جو بیسٹ کرنا تا کر دیا لیکن کیا ہم اپنے دماغ کے حساب سے اپنے پروفیشن کے حساب سے بیسٹ کر پائے بالکل نہیں ہم اپنے دماغ کے حساب سے اپنے پروفیشن کے ساتھ جیسٹیفکیشن نہیں کر پائے اس لیے ڈیل مہنگی ملے سو دوستو یہ دھیان رکھنے کوئی بندہ کوئی بیٹھا ہے آپ بلکل اس سے فری رہو جو مرضی بولتا رہے آپ کا دھیان ارجن کی طرح مچھلی کی آنکھ پر ہونا چاہیے نہ کہ مچھلی پر ہونا چاہیے یا کسی راج دربار کی طرف ہی ہونا چاہیے جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہاں وہاں نہیں رہو گے تو بھٹک جاؤ گے بھٹک ہو گے تو آپ کا نقصان ہونا تیہ ہے سو دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے اور میرا خیالہ بھی ہے یدی آپ اپنی جندگی میں یہ جو اپشن ہے یہ اپشن اپنی جندگی میں اتار لوگے یدی آپ انویسٹر ہو یا پروپٹی ڈیلر ہو یا آپ ریل سٹیٹ ایجنٹ کا بھی کام کرتے ہو یدی آپ یہ اپشن ہے اپنی جندگی میں اتار لوگے تو آپ اپنے کسٹمر کا فیدہ کر سکتے ہو آپ اپنا فیدہ کر سکتے ہو آپ اپنے دوستوں کا فیدہ کر سکتے ہو کیوں ہر چیز کو ہر انگل سے ہم نے دیکھنا ہے پتہ نہیں اس کو کونسی چیز اوٹ کر دیں اس میں یدی ہمیں وہ تین کروڑ کی ڈیل ہے جو تین کروڑ دس لاکھ کی دے دیتا ہے ایک سال کا ٹائم دے تو ہم بہت سیف ہو گئے تھے کیونکہ ٹائم ہی بہت زیادہ مل گیا تھا ہمیں اور اوپر سے ہم نے قبضہ لے لیا اس کا قبضہ بھی لینا تھا قبضہ بھی لینا ہے اور لیکن وہ وہ آدمی کہتا نہیں جی میری موش کا سوال ہے پی کے اگر وال کہ میری موش کا میری یا رہا ہے اس میں یہ بیجتی ہے اوہ یا رہ بیجتی کہاں آگئی یا رہا ہے عجت بیجتی نہیں ہے یہ ایموشن ایموشنل پارٹ ہے اس کو لگ کر دینا چاہیے ہمیں ہمیشہ پروفیشنل ہی بات کرنی چاہیے یدی ہم پروفیشنل ہی بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم ون ون سیچویشن بھی آ جائیں گے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھو ایک بار دیکھو کو دو بار دیکھو اس کو سمجھو اور ویڈیو اچھے لگے لائک اور شیئر کر کے اس کے اوپر چرتیا کر لینا پھر چینل سبسکرائب کریں گے ڈی والا بٹن بھی دبا دینا تاکہ ایسی امپورٹنٹ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے بہت جلد نیٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے روب روب ہوں گا ہمارے پھر چینل سبسکرائب کریں گے